نگر آیوکت عبیناس سنگھ نے سکروار کو راج گھاڑ پر بنے انتیشتی اسثل کا اوچک نرکشن کیا اس دوران نگر آیوکت نے انتیشتی اسثل پر بنائے گئے پنجی کرن کیندر سہت انے ویوستانوں کا نرکشن کیا جس کے سممند میں نگر آیوکت عبیناس سنگھ نے بتایا کہ کچھ دنوں سے سکایت پرابت ہو رہی تھی کہ کورونا مریجوں کے شوکو جلانے کے لیے لکڑیوں کے دام میں بڑھوتری تتہا سوکو جلانے کے لیے پیسو کی وسولی کی جا رہی ہے تتہا پریجنوں سے ابھدر وحوار ہو رہا ہے اس کے علاوہ شو جلانے کے لیے پیسو کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے جس پر روک لگا دی گئی ہے انہوں نے کہا انتیشتی اسثل پر سینٹائزر پلس اوکسی میٹر تتہا تھرمل اسکینر کی ویوستہ کی گئی ہے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت عبیناس سنگھ نے کہا ہمارای در ملو آتن سار بیشاب ہے آج جو آملے کرا آئی تھے یہ ہمارت سے ڈال کر بہتے ہیں تو گلاسیت ساتھ ساتھ رنوٹ ہے اور دیس میں لیکن یہ ہے اگروں میں لگا رہا ہے مجھے اور ہمارے ہیں ہمیور پرلگ کے لئے اگر یہ کچھ جس چک رہنے کا لگا نہیں ہے دل ماہ موسیقی 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 اس کی چین کو توڑنے کے لیے پورے جنپد میں پورے سہری چیت میں بڑے ویعاپک کے معنی پر سبھی ستروں والڈوں میں ہم لوگ سرنیتائی سلسن کی کاروائی کر رہے ہیں اور اسی کے پرپیکش میں آج ہم یہاں پر جو ہمارا راج گھاٹ پر انتیسٹی ستھل ہے سعوداغرہ ہے اس کا میں نے رچھن کرنے یہاں پر آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ سبھی ویوستہیں مکمل ہیں کی نہیں کچھ یہاں پر سکایتیں جرور پہلے ملی تھیں جیسے کی کچھ لکڑی کے جو ویپاری ہیں وہ اس لکڑی کا دام بڑھا کے لے رہے ہیں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی تکار جو کچھ گھاڑ پر پرائیویٹ لوگ لگے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں سو کو لے کر ان لوگوں کو چاہت ان کے ساتھ کچھ ابحد رویوار کہہ لیجئے یا زیادہ پیسہ مانگنے کی ڈیمانڈ اس کی سکایت آئی ہے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر آئے اور ہم لوگوں نے ابھی دو دن پہلے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ یہاں پر کوویٹ سے جتنے جن بھی لوگوں کی لکھی ہوئی ہے ان سبھی لوگوں کو ان کا جو داسانسکار ہے وہ یہاں پر نسل کھو گا جو پہلے یہاں ریجیسٹیشن کا پیسہ لیا جاتا تھا یا پھر جو اٹھارہ سو روپے ایکسٹر جو یہاں کا کانٹیکٹر لیتا تھا وہ سبھی کو بند کرا دیا گیا ہے اور اس کو جتنا بھی اس میں جو خرچ ہوتا تھا اس کو پوری طرح سے نگر نگم اس کو وہن کرے گا اور یہ ایک نگر نگم کا کی معنوی پہل ہے ایک سمیدنسیل چہرہ ہے کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں سوک سنتکت پریواروں کے ساتھ نگر نگم کھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کے علاوہ ہم نے پی پی کٹ ماسک گلوپس سنیٹائجر اور ان جو چیزیں وہ بھی یہاں رکھوائی ہوئی بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو کوویٹ سے جو ڈیتھ ہوئی ان کے پریواری جن ان کا داستانسکار وہ خود کرنا چاہتے ہیں تو کوویٹ پروٹکول کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ان کے لئے بھی پی پی یہاں پہ رکھی ہوئی جس کو کی وہ پہن کر اپنا پریواری جن کا انتین داستانسکار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں پہ کمچاری جی لگے ہوئے ہیں ان کے لئے بھی ہم نے الگ سے انسینٹیو کی ہر پرکار کی ورسطہ کی ہے ان کے خانپان کی الگ سے ورسطہ کی جس سے ان کو سامنے کسی پرکار کی دکت نہ ہے اور ہم نے یہاں کے ساری ورسطہوں کو سچارک اسے سنچالیت کرنے کے لئے چار سرسی کمیٹی بنائی ہیں جس میں چیف انجینئر صاحب نگر سواسط کاری صاحب ہمارے جو انفورسمنٹ ٹاسکور سے کنل سی پی سنگھ صاحب اور ساہیک نگرائیل صاحب ہیں جو سنجی جی ان سوی لوگوں کے ایک ٹیم منائی ہے جو پی یہاں پہ ڈیلی دیکھے گی ساری ورسطہیں دیکھیں گی یہاں کے ہمارے جو کمچاریوں کو کسی پرکار کو دکت نہ ہو ان کے خانپان کے اس کے لئے ہم نے جو ہمارے نگر نگرم کے جنٹر ویبھاگ کے جی صاحب ہیں پانڈے جی ان کو لگا رکھا ہے کہ وہ پورے ان کے خانپان تینے کے پانی کی ویسطہ دیکھتے رہیں تھنڈا پانی ہے اور جو لوگ یہاں پرسان ہو رہے ہیں پانڈے پانی کے لئے ان کے لئے ابھی ہم نے آج ہی یہاں پر ایک وارٹر کولر ہم نے انسٹال کروایا ہے جسے کہ انہوں کو تھنڈا پانی بھی یہاں پر مل سکیں تو یہ ساری ویبستہوں کو کہنا یہ ہے کہ جیسے جب جو دا سنسکار ہوتا ہے یہ ایک انتیم سنسکار ہے جو ہندو دھرم کا اور یہ جو ہمارا انتیم سنسکار ہے اس میں جتنے بھی جو لوگ مٹیو کو فراتھ ہوئے ہیں ان کو جو ان کی انتیم یاطرہ ہے وہ پورے سممان کے ساتھ جائے ان کو پورے جو ریچولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوں اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پر یہ قدم اٹھایا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ جنپد میں جو ہمارے ستر وارڈ ہیں ستر وارڈوں میں آج کی تاریخ میں ہمارے پاس تیس گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور کل تک یہ چالیس گاڑیاں بڑی والی جو ہیں جس میں ہمارے پاس تیٹا میجک ہے فائر بگٹ کی گانیاں ہیں جلکل کے ہمارے جو جیٹنگ مسین ہیں ٹینکر ہیں ٹریکٹر ٹینکر ہیں ان سب کو لگا کے ہم لوگ اس کو جو ہے کاروائی کر رہے ہیں اور پورے سہر کو سنٹائز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جہاں تین ٹائم کو سنٹائزیسن کی کاروائی چل رہی ہے صبح دوپہر اور راتری میں اور اس دنے پورے سنٹائزیسن کی کاروائی کو ہمارے سارے جورنل افسر نگر سواسترکاری صاحب چیف انجین صاحب اور میں خود اس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خود فیلڈ پہ جا رہے ہیں جتنے بڑے بڑے ہمارے انسٹائزیسن ہیں جو ہمارے مارکٹ ایریاں ہیں جتنے ہمارے ویسائیس چھت رہے ہیں ان سبھی جہوں پہ خاص طور سے میٹکل کولیج ڈسٹرک ہوسپٹل مہیلا سپتال ریلوے اسٹیشن بس اسٹیشن آدھی سبھی جوہوں پر لگاتا دیلی ہماری ہو رہی ہی کاروائی اور ہم نے پرتیک جون میں اس لئے پانچ پانچ گاڑیاں دے دیا ہے اپنے جونل اتکاری کے ڈسپوزل پر جس سے کہ وہ پورے اس کو ہر اپنے جون میں جہاں پر بھی ڈیمانڈ ہو ترنگ گاڑیوں کو پہنچا دے اس کے علاوہ ہم لوگ پریاد کریں بیس گاڑیاں ہم نے امرجنسی میں رکھی ہوئی کہیں سے بھی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے سینٹائزیشن کے لیے اس کے لیے ہم نے ہلپ نائن نمبر دیے ہوئے ہیں کہیں بھی کسی چھت سے بھی چائے کنٹرمنٹ جون سے آ جائے یا کہیں بھی کسی بھی جو کنجسٹیڈ ایریا وہاں سے کوئی خبار آتی ہے ہم لوگ تکال ہماری گاڑیاں وہاں پہنچ کر وہ پورے ایڈیا کو ہم لوگ بیعاپک طریقے سے اس کو سینٹائز کر رہے ہیں